یہ بہت بڑی اہم بات ہے جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ عمران خان کی زندگی بہت سفت خطرے میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ رانہ سناؤلہ جس نے سائفر کا کیس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رانہ سناؤلہ نے کیا تھا فورن آفیس نے نہیں کیا تھا یہ سائفر کا کیس غطاری کا عمران خان کے اوپر رانہ سناؤلہ نے کیا تھا ایک یہ بات ہوں دوسری 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 بات یہ اب جان کی دھمکیاں دے رہے ہیں چاہے مریم اورنگ زیب ہوگی چاہے رانہ سناؤلہ یہ جو بدماشی اپنی طرح سے ٹی وی پہ بیٹھ کے دکھاتے ہیں اندر سے ان کا حوصلہ یہ صحیح بزدر قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر ہم نے ایف آئی آر درج کر رہی ہے ہماری فیملی اور میری بہن نورین نیازی اس کو یہ ایف آئی آر ڈالنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں تو ہمارے یہاں لائر موجود ہیں رانہ مدسر یہ بتائیں گے کہ کیا مسائل آ رہے ہیں کہ یہ ایس پی ہماری ایف آئی آر جو تھانا ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا رانہ سناؤلہ کے اوپر مہم آپ سے سوال یہ ہے کہ چھے جو ججز ہیں ان کے خط کے بعد آپ ابھی انہوں نے جو خط دیا اس کے بعد ابھی آپ عدالتوں پر اعتماد کر سکتی ہے دیکھیں ایک ابھی کیس جو ڈیویجنل بینچ ہے اس کے آگے لگا ہوا ہے جو ڈیویجنل بینچ ہے یہ اس کے آگے سائفر کا کیس لگا ہوا ہے اور یہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا اور یہ ہم اس کو اس وقت عدم اعتماد جب سارے پاکستان نے کر دی ہے اور ساروں کو اب ایک سارے ثبوت آگے ہیں پہلے تو صرف ہم الزام لگا آپ کہتے تھے نا الزام لگا رہے ہیں آمیر فاروق پہ اب تو ججز نے یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سارے ججز آپ اپنے چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد کر دیں اور انہوں نے پروف دے دی ہے کہ کون سے کیسز انہوں نے عمران خان کے خلاف کے کتنی ناانصافی کی ہے اب ایسے جج جب بیج پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی تو حمد ہے کہ اس کے باوجود عدم اعتماد کے باوجود وہ اکیلے وہاں بیٹھے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں جن کے خلاف ہی انہوں نے سارے کیسز کیے عمران خان کے خلاف ہم اگیلے ہی رہ گئے ہیں جن کا کیس اب ان کے سامنے ہے کون چاہے گا کہ ان کے سامنے کیس پیش کرے اور ہم نے آج ڈیمانڈ کر دی ہے عمران جسٹس عمر فاروق سے کہ باقی جو سارے عمران خان کے کیسز یہ زبردستی سنتے ہیں اسی وقت اوراں سارے کیسز اور ججز کو ہینڈ اوبر کر دیں ان کے حوالے کر دیں اور سائیفر کے بعد کوئی کیس عمر فاروق کو نہیں سننا چاہیے دماکہ خیز خط کے بعد کس کو استفاہ دے دینا چاہیے میں بیسے چھے جو جزیز ہیں انہوں نے قاضی فائز عصاب پہ بھی اعتماد نہیں کیا ہے تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ سارے پاکستان کے لیے بہت خوش آئین چیز ہے کہ کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوا ہے لیکن یہ بہت خوش آئین چیز ہے پاکستانیوں کے لیے باقی کس کو کیا کرنا چاہیے یہ جو انہوں نے قدم اٹھا لیا انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے باقی سارے اماندار ججز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے سارے اماندار لائز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے پاکستانی ان کے ساتھ ضرور کھڑے لیکن ہمیں لائز لیڈ کریں گے ہم ان کے پیچھے لائز کے ججز کے ساتھ انشاءاللہ اماندار ججز کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ کریں گے مہم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیسز کی بات کی جائے تو ہمیشہ عدالت میں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ وہ ایک مووی میں ایک ڈائلائک بھی تھا تاریخ پہ تاریخ تو کب تک یہ تاریخ پہ تاریخ چلتا رہے گا وہ مایوس ہو رہی ہے ہم مایوس نہیں ہیں ایک سیکنڈ ہم مایوس نہیں ہیں اگر جتنا یہ نمبر کینچے لئے عمران خان کہتے ہیں میں اتہی سبر سے جو یہاں لیگل پروسس ہے میں اسی کے اوپر چلوں گا تو وہ اگر سبر سے بیٹھیں ان کا خیال تھا کہ عمران خان دو دن میں ہمت ہار کے کہے گا مجھے دو سو میرے کیسز کل ختم کرو اور میں اس وقت جیل سے باہر آجا اس نے کہا نہیں آپ نے میرے پر یہ کیسز کیا میں پورا لیگل پروسس استعمال کر کے میں ان کو ختم کرواؤں گا اب ان کے لئے یہ مسئیبت پڑ گیا کہ اتنے احمقانہ کیس جب ہائی پورٹ کے اندر پہنچتے ہیں جیل میں سے جیل ٹرائل کے بعد تو ججز کو بھی یقین کریں اس شرم آ رہی ہے کہ کس قسم کی کیس عمران خان کے اوپر انہوں نے ڈالے ہیں میڈم جو بشرا بی پی نے نام لیے ہیں عمران خان کی اگر خطرہ ہوا تو ان کے والے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں کیونکہ اگر انہوں نے وہ نام لیے ہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخر جب ساری پاکستانی کہتے ہیں سپرائی منسٹر سے لے کے نیچے تک سپائی تک کہتے ہیں کہ جی اوپر سے اوپر سے ہمیں کوئی اشارہ کرتا ہے تو اور وہ کس کے نام لیں جب آتے ہیں اشارے اوپر سے ہیں سارے تو اوپر ہی کہہ دیں یہ مناظر ہیں اس وقت علیمہ خان باہر یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں تازہ ترین مناظر ہیں سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ یہاں سے واپس روانہ ہو رہی ہیں تازہ ترین مناظر ہیں اور سائفر کیس کی سماعت ختم ہونے کے بعد اس وقت علیمہ خان یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں آپ تازہ ترین مناظر دیکھ رہے ہیں علیمہ خان اس وقت سائفر کیس کی سماعت یہاں پر ختم ہو چکی ہے جس کے بعد یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں تازہ ترین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے جی سلام علیکم جی جیسا میں نے ساری تفصیل آپ کو بتا دی ہے دین انٹیریئر منسٹر جو رانہ سناولہ تھے انہوں نے ہی یہ سائفر کیس بنایا انہی کے نیچے یہ سائفر کیس کی پروسیڈنگ ہوئیں اس کی تفتیش انہوں نے کی اور یہ ساری چیزیں بنائیں اور لیٹر آن یہ سائفر آج تک چل رہا ہے اور آج پھل کے سامنے آگیا کہ سائفر جو ہے در حقیقت وہ کیا تھا آج ہم نے رانہ سناولہ اور مرینگ اور رنگزیر اور دیگر جو لوگ جو ساری سازش میں اور ساری کرمنل کانسپریسی میں شامل ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے مہم نورین نیازی جو کہ جیرمن عمران خان صاحب کی سیسٹر ہیں ان کی طرف سے تھانے میں گئے تھانے والوں نے درخواست نہیں لی اس کے بعد ہم ایس ایس پی آپریشن اسلامباد کے آفیس کے وہاں ہم کھڑے رہے ہیں اور کافی دیر وہاں وقت گزارا لیکن ایس ایس پی آپریشن جو ہیں وہ وہاں پہ دفتر میں نہ تو خود رکے بلکہ چلے گئے کسی میٹنگ میں اور ان کے سٹاف نے ہماری اپلیکیشن نہیں لی تو آج ہم اس اپلیکیشن کو تھرو ٹی سی ایس ان کے آفیس بیج رہے ہیں ہوتل کا ایس 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 جو جو ہیں ان کے آفیس بھی بیج رہے ہیں اور ایس ایس بھی آپریشن جو ہیں ان کے آفیس بھی بیج رہے ہیں اس کے بعد ہم کل اس مقدمے کو عدالت میں فائل کر دیں گے اندراج مقدمہ کے لیے تاکہ اس چیز کی تفتیش ہونی چاہیے کہ کس بات پہ اور کیا حقائق ہے اس کے پیچھے اس پہ بڑی تحقیق ہونی چاہیے بڑے سارے اس پہ کنسرنز ہیں فیملی کے بھی اور پورے پاکستان کے تو اس پہ مقدمہ در جو کے مرٹ پہ تفتیش ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے جو بھی معارکات ہیں جو بھی لوگ مزید شامل ہیں ان کی بھی تفتیش ہو کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس کی امعہ پہ یا کس کے کہنے پہ یا اس نے کس وجہ سے رانہ سناولہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی یہ دین وزیر داخلہ تھا اسی کے کہنے پہ یہ سارے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے اور آج یہ جو چیز ہے اس پہ فیملی جو ہے مہم نورین نیازی صاحبہ ان کی طرف سے ہم مقدمہ جو ہے وہ درج کرنے کے لیے کل مقدمہ عدالت میں تائر کرنا ہے ایک منہ دیکھیں آپ لوگ نیچے جائیں ہم نیچے آتے بلک Bridge ہم نیچے آتے موسیقی